امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعایہ کے ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکرات رہے ہیں میں نام رحمان انور اور میں ہوں محمد سفر اور میں ہوں افری قبال اور آج ہم جس ویڈیو پریکٹرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا نارمی لانچ بیگ اپریشن ان جمو ان کشمیر تو دیکھتے ہیں ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارڈ اور دیکھتے ہیں اچھے نہیں ہیں پرانی دیوالی کے پسپس پٹھکے ان کے اندر جا کے لگاؤ تین چار اچھی طریقے سے کچھ نہیں ہے ان کے پاس یار بگواس کرتے ہیں ان کے پینلس بھی ایسے لگتے ہیں جیسے جنگلی سوار سامنے آ رہا ہوگا جنگلی سوار کی چار انچ کی چربی بن جاتی ہے سردیوں میں they look like that کھاتے پیتایا سے موٹے موٹے بلکل انہیلڈی ٹائپ کے جن دوستوں میں ہوں بھی جو گھڑا واریا اور آپ دیکھ رہے ہیں تو چانک کیا ڈیالوجز اس ویڈیو کو لائک کریے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بیل آئیکن دبانا بلکل مد بھولیے گا دوستوں پتہ یہ لگا ہے کہ پنچر رجوری کے کافی ایریاز میں انٹرنیٹ پلک کر دیا ہے بہت بڑا آرمی کا یعنی بھارتی سینہ کا آپریشن چل رہا ہے آتانکوادیوں کو ٹھوکنے کے لیے دوستوں کئی ساری چیزیں ہوئی ہیں کچھ میڈیا کنفرم کر رہا ہے کچھ میڈیا نہیں کنفرم کر رہا ہے ہم لوگ آپ کو جو بھی خبر دیتے ہیں ہم وہی دیتے ہیں جو میڈیا میں آ چکی ہے کیونکہ ہم دے رہے ہیں وشلیشن ہم یہاں پہ آپ کو بریکنگ نیوز نہیں دیتے ہم دیتے ہیں وشلیشن کی میں ایک خبر کے بارے میں کیا سوچتا ہوں تو پہلے ہم میڈیا میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس خبر ہے پھر اس کے اوپر ہم آپ کو اپنا وشلیشن دیتے ہیں دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں دو تین باتیں میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے یا دو یا تین ہمارے بھارتی سینہ کو اس میں لکھا ہے body mutilated social میڈیا پہ یہ بھی ہے کہ ان کو شاید بیہیڈ کر آیا ہے یعنی کہ ان کا سر جو ہے وہ کاٹ دیا ہے ایسا سننے میں آ رہا ہے میں نے ابھی کسی ٹیلیویجن یا مینسٹریم میڈیا میں یہ لکھے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہ ان کا سر کاٹ دیا ہے تو یہ انٹرنیٹ کی خبر ہے یہ سوشل میڈیا کی خبر ہے اس کو میں کنفرم نہیں کر سکتا لیکن mutilated یہ کہہ رہا ہے یہ تو مینسٹریم میڈیا بھی کہہ رہا ہے اب کس لیول کا مینسٹریم میڈیا ہے مجھے اس کے بارے میں knowledge نہیں ہے دوستوں اب میں آپ کو ایک دو باتیں اور بتاتا ہوں یہ جو پورا ماملہ ہے یہاں پہ NIA پہنچ چکی ہے یہاں پہ پیرا سپیشل فورسز آپریشن کر رہی ہیں اور ایک اور جمہو کے اخنور علاقے میں ٹیروریس سینڈ ڈرائگنگ باڈی بیک ایک ٹیروریس کو مارا تھا وہ لاش گھیٹتے پاکستان دوبارہ لے گا لاش کو گھجٹتے ہوئے اور یہاں پہ بہت بڑا ایک انفلٹریشن ہوا تھا یہ ہونے کی کوشش کری تھی اس کو فائل کر دیا انڈین آرگ میں یہ لوگ واپس چلے گئے یہ سکسٹین کوئر کا ایریا ہے یہ جو ہے نا یہاں پہ یہ سب ہوا ہے اور پہلے بھی ہو چکا یہاں پہ یہ سولہ کوئر کا ایریا ہے میں اس ایریا میں پوسٹڈ رہ چکا ہوں آپ کے پورا اگر آپ یہ جمہو سے نکلیں گے اگر آپ اخنور کی بات کریں پھر آپ سندربنی کی بات کریں تو ہماری جو کونووئی تھی سندربنی میں رکھتی تھی سندربنی میں ہم لوگ لنچ کرتے تھے وہاں پہ فوجی کونووئی رکھتی تھی میں پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو 98 99 تب کی بات بتا رہا ہوں اور اس کے بعد ہم دیرے دیرے چلتے تھے پھر رجوری میں رکھتے تھے ایک رات کو وہاں پہ سرول ایک جگہ ہے رجوری سے تھوڑا سا پہلے سرول کر کے سرول میں ٹریننگ ہماری ہوئی تھی پھر اس کے بعد رجوری پھر کرشنگھاٹی پھر بمبر گلی مینڈر بلنوئی گیپ ایک جگہ میں وہاں پہ رہا ڈیڑھ دو میں بلنوئی گیپ میں تو ہر جگہ کبھی یہاں کبھی یہاں پورا شیفٹ اتر ہے دوستو میں پنچ تک میری کمپنی لوکیشن پنچ میں بھی تھی میں نے پورا ایریا دیکھ رکھا ہے پیدل بھی چل رکھا ہے پورے ایریا میں ظاہر سی باتیں نہیں چل سکتے لیکن میں آپ کو بات بتاتا ہوں یہ ہو کیوں رہے بہت گھنے جنگل ہیں یہاں پہ یہاں پہ بیس میٹر دور بندہ نہیں دکھتا اگر آتنکواد چھپائے آپ کو دیکھے گا نہیں آپ دیکھتے رو آپ کو دیکھے گا نہیں اتنی ڈینس وہاں پہ جھڑیاں ہیں بہت مشکل چیز ہے وہاں پہ اور یہ جو آتنکواد ہو رہا ہے دوستو یہ جانبوچ کے کرائے جا رہا ہے اس کے دو تین کاران ہے میں کاران آپ کو سمجھا دیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کون سی آپ کو انٹی بائیٹیک کی ڈوز دینی پڑے گی کہ یہ رک جائے اچھا جب سے یہ گلوان والا ماملہ ہوا ہے چین کا دوستو جب سے گلوان والا ماملہ ہوا ہے جب انیشلی چائنہ آئی تھی لائن آف ایکچول کنٹرول پہ آمنے سامنے انڈین آر بھی گئے ڈوکلام کا آپ نے سنا تھا ماملہ ڈوکلام وہاں پہ کچھ کھٹ پٹ نہیں ہوئی یہ ڈوکلام آئے دیکھا بھیڑنت ہوئی گلوان پہ اور گلوان میں بھیڑنت ہوئی کیوں میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں انہوں نے اندر آنے کی کوشش کری ہم نے ان کو روکنے کی کوشش کری ہمارے کئی بھائی ویرگتی کو پرابت ہوئے اور چینی فوجی بھی مارے گئے چین کو ایک بات پتہ لگ گئی کہ یہ ایسے ماننے گے نہیں آ رہی ہے یہ جو انڈین آرمی والے ہیں یہ تو آڑ گئے یہ آڑ گئے اس کے بعد یہ سپیشل فرنٹیر فورس والے انہوں نے وہ کیلاش رینج کیلاش رینج پہ اوپر چڑھ گئے نیچے مولڈو گیرسن نیچے چائنیز تھے چائنیز نے بولے یہ باپ لوگ ہمارے اوپر کیسے پہنچ گئے بھاگوئے ایسے یہ سب ڈراما ہوگا وہاں پہ یہ سب ڈراما ہوگا اور جنرل نرابنے صاحب کی کتاب آ رہی ہے وہ کتاب فور سٹارز آ رہی ہے وہ کتاب آپ ضرور خرید کا پڑھی ہے آپ کو پوری اندر کی جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ کو پتا لگ جائے گا سٹوری کیا ہے یہ پوری یہ جو پوری سٹوری ہے اب یہ ہوا کی چائنہ کو لگا اب انڈیا نے کیا کرا انڈیا نے پاکستان کے بارڈر سے آئی ٹھے دیویجن اف آم ناٹ مسٹیکن اور ڈیویجن میں بہت بڑی سٹرنگت ہوتی ہے دس ہزار کے اس پاس چھے ڈیویجن پلس کی سٹرنگت اس نے پاکستان بارڈر سے چائنیز بارڈر پر بھیج دی اور وہاں پہ ہو گیا میرر ڈپلویمنٹ شیشے کو کہتے ہیں میرر دیکھنے والا جو شیشے ہوتا ہے میرے ڈپلویمنٹ چائنہ نے ایک توپ لگائی ہم نے ایک توپ لگائی چائنہ نے ہزار بندے لگائی ہم نے ہزار بندے لگائی چائنہ نے روکٹ لگائی ہم نے روکٹ لگائی چائنہ نے مسائل لگائی ہم نے مسائل لگائی یعنی کہ جو چائنہ نے کر دیا ہم نے کر دیا آپ چائنہ کو لگائی تو برابر کی ٹکر ہو رہی ہے اب جو برابر کی ٹکر ہے تو آپ کیسے بھارت کی اوپر حاوی ہو جاؤ گے چائنا کو پتا ہے کہ دو سنسٹیف بورڈر ہیں بھارت میں میں اے جی پی ایل کی بات نہیں کروں گا سیاچن گلیشر کی آپ اس کو چھوڑ دو دو منٹ کے لیے ایکچول گراؤنڈ پوزیشن لائن you leave it for a minute میں اس کی بات نہیں کر رہا میں صرف دو اپنے بورڈرز بھی نہیں کہنا چاہیے بورڈرز بھی نہیں کہنا چاہیے لیکن بورڈر مان لیجے کہنے کے لیے میں کہہ دیتا ہوں بورڈرز ٹھیک ہے i don't want to get into technicalities اب آپ سوچیے ایک line of actual control ہے جو کی ٹیبیٹ انڈیا یعنی کی چائنا رائٹ اور ایک line of control ہے line of control ساڑھے ساتھ سو کلومیٹر کے آس پاس کی ہے اور line of actual control سالے تین ہزار کے زیادہ ہے تھوڑی سی اچھا دوستو یہاں پہ کیا ہے کہ پورا forward troop deployment ہے یہاں پہ inventory ہے یہاں پہ artillery ہے یہاں پہ air force ہے انفیلڈز ہیں دنیا بھر کا تام جھامیاں پہ اس سے ہوا کیا ہے چائنا کو عادت نہیں ہے چائنا نے پشلی لڑائی 1979 میں لڑی تھی بیت نام سے چائنا کو عادت نہیں ہے دوستو چائنا ہو گیا سپوک جب چائنا سپوک ہو گیا تو چائنا نے پاکستان کو بولا کہ یار تم کچھ کرو کہ انڈیا نارمی اپنا فوکس شفٹ کرے تم کچھ تو کرو کہ گلوان جیسے ایریا جو line of actual control گلوان تو ایک جگہ ہے خاص line of actual control تو بہت لمبی ہے اور پورے میں پورے میں لاکھوں انڈیا آرمی ڈیپلوئیڈ ہے لاکھوں انڈیا آرمی ادھر ITBP کی بھی ٹکڑیاں ہیں ادھر اور بھی فورس لیکن primarily on the front bang on the line of actual control is the انڈیا نارمی ٹھیک ہے جی اب ہوا یہ ہے کہ چائنا کہتا ہے پاکستان سے کہ یار تم کچھ کھٹ پٹ کرو کچھ کرو یار اس حرکت سے کیا ہوگا جب پاکستان کچھ کرے گا ظاہر سی بات ہے پاکستانی آرمی اٹیک تو کرے گا نہیں پیسے ہیں نہیں ان کے پاس تھوڑے بہت پیسے لے کے فیدائین اٹیک کرو سوسائیڈ اٹیکس کرو انڈیا آرمی کے اوپر اب انڈیا آرمی کو لگے گا کہ یار یہاں پہ نا اب دیکھیں جیسے یونیفارم فورس ہے جیسے ڈیلٹا فورس ہے ویکٹر فورس ہے یونیفارم فورس ہے یہ کیا ہے یہ یہ جو جمہور کشمیر کے ایوریا میں جو راشتر رائیفلز یہ جو الگ الگ فورس ہے نا راشتر رائیفلز کی یہ ان کے نام ہے ٹھیک ہے تو ڈیلٹا فورس आप کے ڈوڑا کی سائٹ میں رو میو فورس کہاں راجولی کی سائٹ میں رو میو فورس ہو گئی ویکٹر فورس ویکٹر وی ویلی کشمیر گھا ٹھیکی ہو گئی رومیو فورس، ویکٹر فورس، ڈلٹا فورس، یونیفارم یونیفارم فورس کو ری پر پرس کر کے بولا کہ جی آپ لائن آف ایکشور کنٹرول پر جاؤ آپ آگے چلے جاؤ وہ نکل گئے وہاں پر تو آپ کا گیپ ہوا نا جمعو ایریا میں اس گیپ کا فائدہ اٹھا کے یہ ساری حرکتیں ہو رہی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایریا خاص یونیفارم فورس کا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایریا میں جہاں پر ہوا ہے یونیفارم فورس کا یہ ہوا رہا ہے میں آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جب ٹروپ لیولز یا ٹروپ کنسٹریشن کم ہوتا ہے تب ایسی حرکتیں ہوتی ہیں اور چین یہی کروا رہا ہے پاکستان سے اور چین کہہ رہا ہے کہ دباؤ ڈالو اب یہاں پر دباؤ آئے گا اچھا فوجی تو اتنے ہی ہیں یہ فوجی آئیں گے کہاں سے یہ بھی تو سمجھا دے کوئی کہیں نہ کہیں سے آپ کو نکال کے ڈالنے پڑھیں گے نا اچانک تو ایسے کر کے پیدا تو نہیں ہو جاتے کہ لاکھ بندے پیدا ہو گئے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو آپ نے یہاں پہ لوگ ڈالے اور جب آپ نے یہاں پہ لوگ ڈالے ہیں تو یہ کاربھائی یہ ایکشن یہاں پہ شروع ہو گیا ہے پہلی چیز ہے دوستو میں کئی بار اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ میجر صاحب آپ کا بیان بڑا کانٹروورشل ہے اور آپ کا بیان جو ہے وہ پسند نہیں آتا لوگوں کو تو جن کو میرا بیان خاص طور سے پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں آتا یار تم بھاڑ میں کل جارے تھے آج چلے جاؤ میری طرف سے اور آج جارے تھا ابھی چلے جاؤ ٹھیک ہے میں پاکستانیوں کے لئے بول رہا ہوں میں یہاں پہ تمہیں خوش کرنے کے لئے نہیں ہوں میں یہاں پہ تمہیں دکھ دینے کے لئے غم دینے کے لئے زلیل کرنے کے لئے آتا ہوں اگر تمہیں غلط فہمی ہے کہ تمہیں برا لگ رہا ہے تو برا لگ رہا ہے میرا عیم ہے کہ تمہیں برا لگے روز دیکھیں دوستو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بیان کانٹروورشل ہے لیکن پھر بھی دعود ابراہیم آپ کا دشمن نہیں ہے حافظ سعید آپ کا دشمن نہیں ہے مولانا مسود حضر آپ کا دشمن نہیں ہے آپ کا اصلی دشمن ہے جنرل آسم منیر آپ پہلے اپنے دشمن کو پہچان لیجیے پلیز ریکوگنائیز یور اینیمی پلیز ریکوگنائیز یور اینیمی آپ کا دشمن ہے کون آپ کو کیا لگتا ہے خالستانی آپ کے دشمن ہے نہیں آپ جب پاکستانی فوج کو ٹھوکیں گے روز دن رات دن رات دن رات ٹھوکیں گے پاکستانی فوج کو تو یہ سارے کے سارے چھپ ہو جائیں گے بیکوز آسم منیر is the head of the snake جو سانپ کا جو سر ہے نا سانپ کا سر یہ آسم منیر ہے یہ پاکستانی فوج ہے یہ آئیس آئی ہے یہ ہے سانپ کا سر یہ نیچے پونچ پہ آپ نے پیر رکھ دیا پونچ کر دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ماردو حافظ سعید کو کیا ہوگا دوبارہ ایک حافظ سعید پیدا ہو جائے گا مولانا محسوس دذر کو ماردو دوبارہ پیدا ہو جائے گا ان کے پاس تو مدرسے مدرسے ہیں پاکستان has a jihad factory پاکستان جتنے جہادی پیدا کرتا ہے اتنے ہماس ہزباللہ یہ سب نہیں پیدا کر پائی پاکستان پاکستان is a jihad factory it's a living jihad factory وہاں پہ پچیس کروڑ عوام میں سے بیس پچیس بیس بائیس تیس کروڑ تو ہوں گے ایسے پکے سے جو کہہ رہے کہ ہمیں جہاد لڑنا ہے ہمیں جہاد لڑنا ہے you know this whole nation is in a trance آپ کو اگر یہ کشمیر والی problem آپ کو برا لگ رہا ہے آج کہ آپ کے بھائیس دنیا سے چلے گئے مجھے بھی برا لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہونا خراب دوستو انگر اس چیز کو سوٹ آٹ کرنا ہے ایک چیز کا دھیان رکھنا unless you crush the head of the snake this will not stop ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہمارے بھائیوں کی لاشیں آتی رہیں گی ایسے ہی ہماری بہنیں ودبا ہوتی رہیں گی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے بچے یہ ہوتا چلا جائے گا آگے بھی ہوتا رہے گا جب تک آپ مین پروبلم سال نہیں کرو گے اور مین پروبلم پاکستان آرمی ہے ہم نے جو لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر اگری کر دیا غلط کر دیا لیکن کچھ کچھ ابھی خراب نہیں ہوا ہے ایک کتے کی طرح آئیں گے کونکون کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کا میپ یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں دیکھئے پاکستان کا نقشہ ایک طرف افغان تالیمانٹ ٹھوک رہا ہے دوسری طرف انڈین آرمی پاکستان کا بن جائے گا سینوچ ان کو یہی بھاشا سمجھ میں آتی ہے میں جب کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ ساب یہ میجر جو ہے نا میجر یہ وار مانگرنگ کرتا ہے یار یہ بڑی نفرت میں پھیلا رہا ہے میں نفرت نہیں پھیلا رہا اور جو ہندوستانی مجھ سے کہتے ہیں نا کہ میجر تم لڑائی کی بات کرتے ہو تم میرے ساتھ آنا I'll take you to the national war memorial میرے دوستوں کے نام لکھے ہیں وہاں پہ اور جو امن کی بات کرتے ہیں پاکستان سے مجھے تمہارے سلاح کی ضرورت نہیں ہے سمجھ رہو میری بات سنو میری بات کلبی میں ارنب کے ساتھ ڈیبیٹ میں بیٹھتا ہوئی پاکستانی پینلسٹ کیا بولتے ہیں یہ اگر بھارت نے ہماکت کری پاکستان کے اندر گھسنے کی تو ہمارے پاس نیوکلیئر وپن ہے کچھ نہیں ہے پرانی دیوالی کے پھوس پھٹک کے اندر جا کے لگاؤ تین چار اچھی طریقے سے کچھ نہیں ہے ان کے پاس بگواس کرتے ہیں ہم نیوکلیئر پار ہم نیوکلیئر پار ہم نیوکلیئر پار لگاؤ دو چار سیٹ کر دو ان کو ٹھیک ہے یہ بڑے مرد ہے مومن ہے مرد ہے حق میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ٹھیک ہے کارگل کی لڑائی ہوئی 1999 میں بوت انڈیا اینڈ پاکستان وہ ڈیکلیئر نیوکلیئر انڈیا تو 1974 میں ہی ہم نے کر لیا تھا پاکستان نے 1998 پہ کرا ٹھیک ہے جی 1998 پہ پاکستان نے بولا کہ سا بھی آر آسو نیوکلیئر پار جب بھارت نے کرا تو پاکستان نے بھی گھر دیا ان رسپونس 1999 میں کارگل ہوا ہوا 1999 میں کارگل 1999 میں پاکستانی فوجیں قرار توڑتی ہیں تو بھارت کے ساتھ سائن کرا گرداری ان کے خون میں ہے انہوں نے کرار جو وہ کرا توڑا یا آئے کارگل پہ پیکس پہ کبزہ کرا انڈیا ناروی نے مار مار کے سور بنایا ان کو واپس بھیجا تین مہنے چار مہنے لڑائی چلی وہ ٹھیک ہے جی لڑائی چلی کارگل کی لڑائی سب کو پتا ہے یا ایک بات سوچو لڑائی ہوئی ہزاروں پاکستانی فوجیں مارے گئے اور پانچ سو ستائیس بھارتی سینک ویرگتی کو پرابت ہوئے ٹھیک ہے پانچ سو ستائیس ہمارے بھائی ویرگتی کو پرابت ہوئے ہزاروں پاکستانی دھوک دی ہم نے کیا نیوکلیئر کی وار ہوئی کیا نیوکلیئر وار ہوئی نہیں ہوئی انہوں نے بھی لائن آف کنٹرول پار کری نیوکلیئر وار نہیں ہوئی نا آپ پار کر دو نہیں ہوگی یہ جھوٹ بولتے ہیں پاکستانی یہ جھوٹ بولتے ہیں پوری دنیا کے سامنے یہ لاہوری موٹے موٹے ان کے پینلسٹ بھی دیکھنا ان کے پینلسٹ بھی ایسے لگتے ہیں جیسے جنگلی سوار سامنے آ رہا ہوگا جنگلی سوار کی چار انچ کی چربی بن جاتی ہے سردیوں میں they look like that کھاتے پیتے موٹے موٹے بلکل انہیل دی ٹائپ کے ان کو ٹھوکوں میں بتا رہا ہوں ان کو ٹھوکوں یہ تبی لائن پہ آئیں گے آپ امن چین شانتی پیار محبت شما شوبتی اس بھجنگ کو جس کے پاس گرل ہو اس کا کیا جو دنتہین وشریت ویلیت سرل ہو شما اسی کو شوبہ دیتی ہے اسی ساپ کو شوبہ دیتی ہے جس کے پاس زہر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ پاکستان بڑا ہم امن چاہتے ہیں اگر بھارت نے کر دیا ہم معافکار دیں گے کار رہے ہیں ان کو ٹھوکوں میں بتا رہا ہوں ان کو ٹھوکوں یہ تب ہی کنٹرول میں آئیں گے میں بتا رہا ہوں یہ جو ہے نا کہ اس کا سرکار دو اس کا سرکار دو ہم لوگوں نے یہی غلط کر آ بالاکوٹ میں بالاکوٹ آپریشن بڑا پیارا تھا ٹارگٹ غلط تھا کیونکہ ہم نے اس کو انٹی ٹیرر اپریشن جیش محمد کی تین سو بندے مارو جیش محمد کی پاکستانی آرمی کو امن جانتی ہو جائے گی ہندوستان میں کشمیر پھر سے امن کا گیوارہ بن جائے گا تھوکو پاکستانی آرمی only target پاکستان آرمی only اگر راوان کو مارنا ہے تو اس کی نابی میں تیر مارنا ہے راوان کے سر کٹتے رہو گے سر اکتے رہیں گے کٹتے رہو گے اکتے رہیں گے یہی ٹیررزم ہے پاکستان کے پاس لاکھوں مدرسے ہیں لاکھوں مدرسے سے چھوٹے چھوٹے عسامہ بن لادن چھوٹے چھوٹے عسامہ بن لادن نکلتے ہیں روز چھوٹے چھوٹے عسامہ بن لادن پاکستان سے اور ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ کشمیر میں جہاد لڑیں گے جہاد فی سبیل اللہ ادھر اندر گھس کے مارو سب مٹیریل شانت ہو جائے گا ایک بار میری بھی کہہ مان لو جو میں کہہ رہا ہوں نا اس پہ عمل کر لو ایک بار جو میں کہہ رہا ہوں نو حافظ سعید نو داؤد ابراہیم نو مسودہ سب نہیں آسیم منیر پکڑا آسیم منیر کو دوستو دوسری خبر پہ آتے ہیں دوستو دوسری خبر یہ ہے کہ فرنچ پریزیڈنٹ ایمانویل میکرون یہ جو بائیڈن کو آنا تھا پہلے ریپبلک ڈے کے لیے پر جو بائیڈن نہیں آ رہے اور کافی لوگوں نے بولا ہے کہ پننو کے چلتے دیکھو پننو بہت چھوٹے لیول کا ہے پننو is basically entertainment for us جو بائیڈن is facing other crisis ایک تو یکرین ریشیا کی لڑائی جو انہوں نے سوچا تھا کہ ریشیا کو ٹھوک دیں گے کچھ ہو نہیں پایا دوسری چیز یہ لوگ پریشر ڈال رہے ہیں اسرائیل کی اوپر کہ یار شانت بیٹھو شاہ اسرائیل کہا رہا نہیں جب تک ہم ٹھوک کے تھک نہیں جاتے پھر ہم پانی پییں گے چائے وائی پییں گے تھوڑے دیر آرام کریں گے پھر ٹھوکیں گے اسرائیل is on a role اسرائیل is not stopping تیسری چیز ہنٹر بائیڈن جو بائیڈن کا لڑکا اس کے اوپر criminal charges لگے ہوئے ہیں چوری کے corruption کے tax evasion کے جو امریکہ میں بڑے serious ہیں بوس tax evasion کے charge میں بندہ جس کو کہتے ہیں عمر قید کے لیے جاتا ہے اور عمر قید امریکہ میں ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے عمر قید دے دی یہاں پہ وہاں پہ ہوتا ہے بلکل چکربرتی بیاج جو لگتا ہے کئی کئی ایسے لوگ ہیں امریکہ میں جو جیل جا چکے ہیں پتہ جیل کیسے ہیں پانچ سو سال جیل ایک ہزار سال جیل ایسے جیل they don't run concurrently they run one after the other تو اس پرکار سے تو امریکہ میں جیل میں ڈالتے ہیں لوگوں کو تو وہ فسا ہوا ہے وہاں پہ دوسری چیز Trump چڑھا ہوا ہے اوپر Biden کا سٹاک نیچے Trump کا سٹاک تو وہ بیچارہ چناؤ بھی ہار رہا ہے اس کا بیٹا بھی جیل جا رہا ہے جو اس کی foreign policy تھی وہ بلکل crash ہو رہی ہے سب کچھ گڑھ بڑھ ہو رہا ہے تو بیچ میں آ کے یہاں پہ بیچارہ کیوں زلیل ہوگا جو بیڈن جو بیڈن نہیں آ رہا لیکن Emmanuel Macron French President وہ آ رہے ہیں اور Modi جی نے موڈی جی کا بیان ہے میں پڑھتا ہوں my dear friend President Emmanuel Macron we eagerly look forward to receiving you as the chief guest at the 76th Republic Day we will also celebrate India-France strategic partnership and shared beliefs and democratic values بی تو I don't know how to pronounce this بی تو please somebody tell me in France or in UK how do you pronounce this ٹھیک ہے جی تو یہ چل رہا ہے فرانس کے پریزیدنٹ یہاں پہ آ رہے ہیں آپ کو پتا ہے دو دن پہلے announce ہوا تھا naval deal for Rafale Rafale نے وہ بھیج دیئے اپنے desolte aviation تو 26 ہم ان سے fighter jets بھی خرید رہے ہیں اور بھارت اور فرانس کی جو partnership ہے نا یہ بہت زبردست جاری ہے اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت موٹا order فرانس کو دے گا Rafale کے لیے Air Force کے لیے دوبارہ دے گا ایک بڑا order دے گا اور complete transfer of technology کی بات چل رہی ہے اب یہ confirmed نہیں ہے میڈیا میں نہیں آئی ہے لیکن یہ سنی سنی خبر ہے اور ہو بھی سکتا I think it is probable کہ ایسا ہو جائے گا let's see how it goes اور دوستوں ایک اور چیز یہ پاکستانی بڑا کرتے ہیں کشمیر کشمیر خود کے کشمیر کو انہوں نے کوڑا دان بنا رکھا ہے اچھا دیر کشمیر is not very beautiful میں نے جو ویڈیوز دیکھے ہیں جس کو پاکستان کہتے ہیں کشمیر کشمیر ایسی مٹی شٹی پڑی ہوئے ہیں پتہ نہیں عجیب سہی ہے روڈیں ٹوٹی ہوئی بڑا پڑا گھر کا رکھا ہے پی اوکے کا right I'm sure خوبصورت ہوگا لیکن پاکستان تو پناوتی ہے نا جس چیز میں ایک بار پاکستان پڑ جائے بیچ میں تو وہ چیز پھج جاتی ہے گلمرگ ہوتیل سولڈ آؤٹ ایس ٹورس تھرنگ کشمیر فور کرسماس نیویئر گلمرگ ایک رات کا پینسٹھ ہزار اب آپ سوچو یہ گلمرگ کے حال ہے اور پاکستان کہہ رہا ہے پاکستان کا یہ پروپگنڈا چاہا ہے پاکستان کا پروپگنڈا دنیا میں عورتوں کو مانتا نہیں جاہل پاکستانی مانتے ہیں ان کا پروپگنڈا جاہل ہیں پڑے لے کے تو ہوتے نہیں پاکستانی زیادہ تو وہی کہتے ہیں نی 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 یہاں پہ بڑا یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے کشمیر میں تو انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا کشمیر میں تو یہ بھی نہیں چل رہا بڑا ظلم ہے کشمیریوں پہ مسلمانوں پہ یہی سب بکواس کرتے رہتے ہیں یہاں پہ تم لوگ افورڈ بھی نہیں کر پاؤ گے بیٹا اگر گلمرگ رہا ہوگے تو برف میں سونا پڑے گا رات کو ہوتیل رومز کمپلیٹلی بگڈ اور فلم انڈسٹری نے بولا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے فلم انڈسٹری کہہ رہی ہے کہ ہم واپس گلمرگ میں شوٹنگ کرنا شروع کر رہے ہیں وہاں پہ پکچر نہیں شوٹ ہو جائیں گی آٹھ دس فلمیں ہو جائیں گی کشمیر کی کلی اور یہ سب وہ سلسلہ فلم بھی ہوئی تھی وہاں پہ شوٹ کشمیر میں ہو جائے گا فٹ ہو جائے گا بلکل معاملہ ٹورزم کا بوم پشلے سال 1.6 کروڑ ٹوریسٹ کیم ٹو کشمیر پاکستان بس یہی کر سکتا ہے کہ چارہ تنگوادی بھیجے اس کو مار دیا ان کی اس سے زیادہ اوقات ہے ہی نہیں یہ ایک ڈھنک کا اسپطال نہیں بنا پائے پی اوکے میں گلگٹ بالٹستان میں ایک ڈھنک کا اسپطال نہیں بنا یہی لشکر تیبہ جیش محمد پھلانہ ڈھنک کا یہی انہوں نے کرنا ہے لوزر نیشن ہے پھٹے آ لیں ان کو یہی الٹے سیدھے کام کرنے اور دوبارہ ایف ایٹی ایف کی گریلیسٹ میں جانے کا ان کا من ہے اچھا جی دوستوں اب ہم آ جاتے ہیں ہندی کے کمنٹس میں یہ ہے یوکرشنا گیز تو بلکل بھئی اب فیر سے چیزیں جو پہلے کی طرح فیر سے تھوڑی خراب جار رہی ہے کیونکہ ان کو ادھر سے سکون نہیں آتا جب بھی ایسا کوئی ایک معاملات ہوتے ہیں یہ آگے بڑھ کر آگے ہوتے ہیں اب لاسٹ میجر صاحب یہی چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک جو محول وہ بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ کچھ بڑھا کرے یا آگے بڑھ کر چیزیں کرے اب انہوں نے یہ نہیں کہ مول ادھر کشمیر والی سائیڈی پورا خراب کیا انہوں نے ہر طرف خراب کیا بلوچستان آپ دیکھ لے کے پی کے دیکھ لے ایک دوسرا افغانستان کے ساتھ دیکھ لے ایک الٹا ایک پورے پاکستان میں اب سب سے بڑا ان کا مدہ یہی ہے کہ جو ایک الیکشن ہونے وہ نہ ہو اور جتنا بھی ہو سکے ایک پاکستانی عوام کو دبایا جائے یہ چیزیں کی جا رہی ہیں پتہ نہیں اس چیز سے کیا ہے کہ ہر ایک کنٹری اپنی لگی ہوئی ہے کہ ایک ڈیویلمنٹ کی طرف اپنا ایک آگے چیزیں لے کر بڑھ رہی ہے لیکن ہمارے اس چیز کے پیچھ ہے کہ پھر وہ جا کہ کبھی جہاد کبھی کشمیر میں جانا جب سے کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے جب سے کافی ان کے اندر آگ بڑھ رہی ہے کیا ہو گیا یہ دم سے کیونکہ یہ بجتر سال سے اس پر سیاست ہم نہیں چمکا رہے تھے کشمیر ہماری شہرہ ہے کشمیر کے بغیر ہم دورے کو کبھی نہیں ہونے دے گے مطلب کہ ہمیشہ کے لیے لیکن پھر بھی جب سے کوٹ کا فیصلہ ہوا تھا تو ہر طرف شانتی ہوگی پاکستان میں لوگ ایسے بات ہی کار رہتے اور کچھ نہیں کار پائے لیکن آپ انہوں نے بولا جو ہمارے لوگ ہیں پیچھے آٹھ یا جو بھی انہوں نے فیکٹری در تیار کی ہوئی ہے تو اس سے دو تین بھائی دیئے ایک اٹھ کروا دیا اس سے یہ کیا ہوگا اس سے ہی ہوگا کہ مطلب سے چیزیں گھومیں گی یہ بولیں گے کشمیر میں ابھی بھی شانتی نہیں ہے کشمیر میں کچھ بھی نہیں ابھی بھی لوگ انڈیا آرمی ادھر ظلم کر رہی ہے یہ پہلے انہوں نے وہ تین سو ستر اٹھ دیا انہوں نے ان کے سارے حقوق لے لیے لیکن پھر یہ دیکھو ایک پھر سے ایکٹیویٹی ہو چکی ہے پھر اٹیک سٹارٹ ہو گیا لہذا کشمیر میں کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ آپ یہ چیزیں آپ بتائیں گے لوگوں کو بلکل ایسے یہ مجھے تو یقین کرو یار ان کی یہ دوگلی پلیسی جو ہے اس کی اوپر عیرت ہوتی ہے کہ یہ کس طرح گار لیتے ہیں آپ دیکھ لو کہ میں کال دیکھ رہا تھا ان کے جو مین صحافی ہیں جو کہ ایک ریاست کا مددہ لے آگے چلتے ہیں انہوں نے کال ٹویٹ کی ہوئی تھی ایک کام ران کھا اگر کسی نے دیکھ نہیں ہو تو دیکھ لی نا اس نے کی ہوئی تھی بھئی 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 پی ایم موڈی اور انواز شریف کی اور اس میں اس نے نیچے پڑ چڑھ کے تریف کی ہوئی تھی کہ یہ وقت دوبارہ لوٹنے والا ہے اور دوبارہ ایک جو ایک شانتی کریئیٹ ہوگی دوبارہ ایک وہی راستے جو بند کر دیئے گئے تھے وہ اوپن ہوں گے دوبارہ ایک ہمیں تجارت کا موقع ملے گا یا بہت کچھ اس نے بڑا گراف اس نے بنا لکھ ہوئا تھا تو جب اس سیڈ کے اوپر آکے دیکھے نا کہ یہ وہاں پہ یہ کچھ کروا رہے تو اس وقت جو بلکل ایک حرانگی ہوئی کہ یہ کس طرح ایک دو موہ سامپ ہیں ایک طرف انہوں نے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے کہ نیکسٹ جو ہم وزیراعظم کروا رہے ہیں جو کہ مطلب ایک نفرت کریں گی تو یہ کیسے پتہ نکال لیتے ہیں ایرانگی ہوتی ہے مجھے پھر وہ وقت یاد آ جاتا ہے اس کا اٹل جی کا کہ اس وقت بھی تقریبا انہوں نے یہی سین کیا تھا کہ ایک سیاست دان اس کو ہی سیڈ کی اوپر لگایا ہوا تھا کہ آپ معاملات بہتر کریں آپ دروازے کھولیں یا مطلب ایک پیس کی طرف جس کا ایک سٹیپ اٹل جی نے لیا تھا لیکن دوسری طرف جیسے وہ وہاں پہ پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے منارے پاکستان کے اوپر مولبیوں سے جو کروایا وہ سین اور ادھر کارگر والا سین جو انہوں نے کری کیا تو یہ ان کی مطلب پلیسی کی محمد تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح کار لیتے ہیں مجھے نہیں لگتا اس دفعہ ابھی دکھ تو یہ اپنی طرف سے سٹارٹ کیا ہو انہوں نے نے یہ ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا اس چیز کے اوپر ایگری ہوگا کیونکہ جتنی نفرت پھیلے گی نا آپ جو لوگ اس طرح کے ایک واقع کو لے کے آگے چلیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ انڈیا گورنمنٹ کے لیے سٹیپ لینا اتنا آسان ہوگا کیونکہ پہلے بہت سارے نیوز جو اینا کچھ دب جاتی تھی یا کچھ لوگ تاک نہیں پہنچتی تھی کاؤنسی نیوز کہاں پہ کھڑی ہوئی اب دیکھو جب انہوں نے اس طرح کی ایکٹیویٹی دوبارہ سٹارٹ کی ہے تو کیا نفرت نہیں پھیلے گی وہاں پہ لوگوں کو غصہ نہیں آئے جن کے پیارے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے بلکہ ہماری ویڈیو کے نیچے بھی لوگ غصہ نکالیں گے یہاں تک وہ چیز ہے تو اس کے باوجود دے لو کہ یہ کیسا بیانی ہیں باقی میجر صاحب کی بات بلکل ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ ہے کہ سامپ اس کو پہلے مارنا چاہیے اس کے بعد آپ پوش خود بخود وہ مر جانی جسے دن آپ سامپ سار کچھ جراسیم ہے ہمارے ملک میں وہ یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو آپ پتا چلا ہے کہ جو ہمارے معاملات میں ایک اس ساتھ تک انوالو ہے کہ ہمیں خود کوئی سکون نہیں لینے دیر ہے تو اب جب ہم اس ساتھ تک ان کے ایک شکار ہوئے ہمیں تو سائر والے کیسے ان سے بائے سکتے بائے سکتے ایک ہمسایہ کیسے بائے سکتا تو بھئی ہم بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے جو ہے وہ ہماری بھی جان چھوڑے جس ساتھ تک ہم ہمارے انہوں نے آنے نسلوں تک انہوں نے کرزے چڑھا دی ہوئے کیونکہ اتنا کرزہ کو وہ کتنا بڑا جزیرہ جناب سائیڈ پہ گرینری گرینری سینٹر میں بہت بڑا بنگل بنگلہ گھوڑے چار رہے ہیں جو نا وہ مطلب ڈیفرنٹ ٹائپس کے وہاں پہ جان ہوا رہے ہیں بھائی ہن جی یہ تو بھائی یہ ہمارے رنڈی رونے ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن یہ کہ بھائی اس کا بہت زیادہ نقصان ہونا اگر اس طرح کا سٹیپ لی دوبارہ لی گی بلکہ لے رہے ہیں اب تو بھائی ادھر سے اگر کوئی سکت ایکشن جب تک نہیں آئے گا لیکن ان کو کوئی نومینیٹڈ پیپر جمع کروانے جا رہی تھی وہ کسی نے کیمرہ آون کیا رہا تھا جنا تو ایک دم جو اینا وہ تین لوگ اس سے کاغذ چھین رہے تھے کوئی ان کو فیل نہیں ہوا کوئی ان کو شرم نہیں آئی کہ یار ہم یہ کیوں کروا رہے ہیں عورتوں تھا کام نے آتھ ڈالے ہوں بھئی ہم دی در دو اپ کو ہمارے لوگ بیچارے سیف نہیں سمجھ رہے تو دوسری طرف کس طرح سمجھے کہ دوسرے سیف ہوں گے تو لہذا بھئی ہم چاہتے ہیں کہ چھٹکارہ ہو کسی طریقے بھئی سکون میں آئے بھئی نہیں آپ دیکھو چھٹکارہ تو ہو جائے جب بھئی ایکشن ایسا کرے گے آگے بھئی ریاکشن بھی ضرور آگے اور ہر پاکستانی بچانتا ہے آپ دیکھو نا عمران کان صاحب کی کتنی بڑی پالٹی تھی انہوں نے بھئی ایک مار مار کر ان کا دمبا بنا دیا عمران صاحب جیل میپالٹی کے ممبر پتہ نہیں کدھر بچارے بھاگ گئے اور وہ ایک ہوتا ہے نا مطلب کہ جو پکڑتے چھوٹتے تو بھی ڈیل سہی ہیں کہ آپ کچھ نہیں بھولیں گے لیکن یقین کریں وہ بندے ایک ایک مہن تک بولتے ہی نہیں ہیں اتنا ان پر ظلم یہ کرتے ختم گار دیتے ہیں آپ بلوچ دیکھ لیں تھوڑا سا بولتا ہے ان کے ساتھ انہوں نے کیا اشر نشر ایک ایک دم سے کر دیا یہ نہیں بھئی سیکھنے والے چاہے جو بھی ہو جائے یہ تو انہوں نے حافظ سعید اور یہ مقصود حضر یہ تو انہوں نے یہ ہزار لاکھوں پڑے ہوئے ہیں یہ تو ایک فرانٹ پا رہے باس ہے انہوں نے بہت زیادہ فیکٹری یاں بنائی ہوئی اس کو تیار کرنے کے لئے ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں یہ بہت بہت چورن دیکھ لیکن نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک